لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق شکایت کسی اور نہیں صرف نون لیگ سے ہے شکایت کا عاصف زرداری حل نکالیں گے انہیں وقت دینا چاہیے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے پھر نون لیگ کو نشانے پر لے لیا کا پیپلز پارٹی میاں صاحب کی وطن واپسی کا خیر مغدم کرتی ہے ہم بھی عدالتوں میں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں امید ہے میاں صاحب بھی کریں گے پنجاب کی نگرہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے ان کے پاس اختیار کہاں سے آیا کہ نئی سکیمز لائے اگر نئی سکیمز پر سندھ میں پابندی ہے تو پنجاب اور وفاق میں بھی ہونی چاہیے ایک سوال پر کہا کیرڈا کے وزیر آزم کا بھارت پر الزام معمولی بات نہیں ہے بھارت بدماش اور دہشتگرد ریاست بن گیا ہے پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے مسلم لیگ نوم کی سینے نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ وقت نے ثابت کر دیا نواز شریف کے کم بیکس ہمیشہ ان کے سیٹ بیکس سے بڑھ کر رہے جس جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی وہ اپنے انجام کو پہنچا کہنے والوں نے کہا نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی لیکن نواز شریف ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس لوٹے مریم نواز کا 21 ستمبر کو لندن روانہ ہونے کا امکان پارٹی ذرائق کا کہنا ہے کہ مریم نواز بیٹی کے داخلے کے لیے لندن جا رہی ہیں نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال سے متعلق مشاورت اور پارٹی رہنماوں سے بلاقاتے کریں گی مریم نواز ایک ہفتے بعد وطن واپس آئیں گی کینیڈا کے سکرانوما ہردیب سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام بھارتی سفارتکار کو ملک سے نکال دیا گیا جواب میں بھارت نے بھی کینیڈین سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا کہہ دیا کینیڈا کا الزام مسترد کر دیا کینیڈا کے وزیر آزم جسن ٹودو کا کہنا ہے کہ کینیڈین انٹیلیجنس اداروں نے سکرانوما کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان قابل اعتماد تعلق کی نشاندہی کی ہے کینیڈین شہری کے قتل میں کسی غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ملکی خودمختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے ہردیب کے قتل پر جسن ٹودو کے امریکی صدر اور برطانوی وزیر آزم سمیت مختلف عالمی رانماؤں سے بھی رابطے میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کینیڈا سے نکالا گیا بھارتی سفارتکار رو کا سربراہ ہے کینیڈا کی غفیہ ایجنسی کے سربراہ کا بھی بھارت کا ہنگامی دورہ بھارتیہ منصب سے ملاقات خالستان تحریک کے حامی سکرانوما ہردیب سنگھ کو کینیڈا میں 18 جون کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا جس پر سکھوں نے لنڈن سمیت دنیا بھر میں مظاہرے کیے تھے امریکہ کا ہردیب سنگھ کے قاتلوں کو کٹہرے ملانے کا مطالبہ امریکی قومی سلامتی کاؤنسل کی ترجمان نے کہا سکھ رہنما کے قتل سے متعلق کینیڈین وزیراعظم کے الزامات پر تشویش ہے اہم ہے کہ کینیڈا کی تفتیش آگے بڑھے برطانوی حکومت کے ترجمان نے رد عمل میں کہا بھارت پر سنگین الزامات پر کینیڈا کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں معاملے پر کینیڈین حکام کی تحقیقات جاری ہیں مزید تبصرہ نامناسب ہوگا سندھ میں انتظامی طور پر ابھی تک ایک لیول پلینگ فیلڈ قائم نہیں ہوا نگرہ حکومت کے ماتحت جو محول ہے وہ گزشتہ پندرہ سالوں کی بدترین حکمرانی پی بس پارٹی کے بعد ایم کیو ایم کا بھی لیول پلینگ فیلڈ ناملنے کا شکوہ فاروق ستار نے سندھ کے نگرہ حکومت کو پندرہ سالہ حکمرانی کا تسلسل قرار دے دیا چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کے بعد کہا سندھ میں تبادلوں اور تقربیوں پر تحفظات ہیں نگرہ وزیرالہ سندھ کو بھی اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے دوہزار اٹھارہ میں صوبائی الیکشن کمیشنر نے درزی بٹھا کر مرضی کی حلقہ بندیاں کی جن میں سابق صوبائی حکومت کو فائدہ پہنچایا گیا لہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی حکم کے خلاف نیب کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر دیا نیب کی وکیل نے کہا کہ سنگل بینچ نے نیب کو سنے بغیر پرویز الہی کی رہائی کا حکم دیا تھا ریمان پر ہو رہی کی وجہ سے پرویز الہی کی گرفتاری قانونی تھی پرویز الہی کی وکیل نے کہا سیاسی بنیادوں پر کیسز بنا کر گرفتار کیا جاتا ہے ایک کیس میں زمانت ہونے پر دوسرے نامعلوم کیس میں گرفتار کیا گیا ہے چودری پرویز الہی کو محمد خان بٹی تقروری کیس میں لاہور کی عدالت میں پیش کر دیا گیا انٹی کرپشن پنجاب کی جیوڈیشل میجسٹریٹ سے چودہ روز کے جسماری ریمان کی حصدہ پروزیکیوٹر انٹی کرپشن نے کہا کہ محمد خان بٹی کی بطور پرنسپس سیکرٹری تقروری بہت بڑا کیس ہے پرویز الہی کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ جس کیس میں ریمان مانگا جا رہا ہے اس میں پہلے ہی زمانت ہو چکی ہے چیف چیسس پاکستان کازی فائزیسہ نے معمول کے مقدمات سننا شروع کر دیئے چیف چیسس پاکستان کی سروراہی میں تین رکنی بینچ نے پانچ میں سے تین کیسز نمٹا دیئے زمین کے تنازع سے متعلق کیس میں وکیل سے کہا پتھان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں جتنا اخلاق آپ کو وہاں ملے گا ایسا کہیں اور نہیں پتھان بس دشمن ہی بڑی لمبی چلاتے ہیں ہمیں شوقیہ مقدمہ بازی کا راستہ بند کرنا ہے چیف کورٹ گلگت بلتستان نے الیکشن کمیشن کی طرف سے جی بی ایلے تیرہ سٹور بند کے زمنی الیکشن کا نتیجہ روکنے کا نوٹیفیکیشن موت تل کر دیا پی ٹی آئی کے امیدوار خالد خرشید خان نے نتائج روکنے کے فیصلے کے خلاف چیف کورٹ سے رجوع کیا تھا لاہور میں صبح سے وقفے وقفے سے بارش کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا متعدد گاڑی اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند ہو گئی جنرل اسپتال کے مختلف واز میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مریضوں اور تیمارداروں کو مشکلات بارش کے باعث سو سے زائد فیڈر سٹرپ کرنے سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتل اب تک سب سے زیادہ بارش تاج پورا میں 181 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محق بائی موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ مزید دو روز تک جاری رہنے کا امکان کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی آج شام یا رات سے بارشی توقع ہے کیتھر میں آئی بیکس کی امبات میں اضافہ گزشتہ روز مزید چار آئی بیکس مردہ حالت میں ملے نو متاثر مقامی افراد کا کہنا ہے کہ آئی بیکس مبینہ پی پی آر نامی وبائی بیماری سے گوٹ تاون بھی کہا جاتا ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے اور بھیڑوں اور بکریوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے خدشہ ہے کہ بکریوں سے یہ بیماری آئی بیکس میں پھیلی ہے مردہ آئی بیکس کو جلانے کے ساتھ دفنایا بھی جا رہا ہے فاس بولر شاہین شاہ فریدی آج اپنی دلہن کو گھر لے جائیں گے رخصتی کی تقریب آج کراچی میں ہوگی ولیمہ 21 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا گزشتہ رات شاہدہ فریدی کے گھر مہنی کی تقریب اہل خانہ رشتداروں اور قریبی دوستوں کی شرکت انشاہ اور شاہین کا نگاہ فروری میں ہوا تھا اکمائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کا چھترمہ اجلاس آج شروع ہو رہا ہے وزیراعظم انوار علاق کاکر اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یوک پہنچ گئے 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں علاقائی صورتحال بالخصوص افغانستان کی تناظر میں پاکستان کا نکتہ نظر دنیا کے سامنے رکھیں گے دنیا بھر سے 140 سے زائد رانوما اور ریاستی نمائندے اجلاس سے خطاب کریں گے نگرہ وزیراعظم آج امریکی صادر جو بائیڈن کی جانب سے دنیا بھر سے آئے سربراہان مملکت کے عزاز میں دیے جانے والے شائعہ میں شرکت کریں گے ایرانی صادر ابراہیم رئیسی اور ترکیہ کے صادر عجب طیعہ بردوان سے ملاقات کریں گے نگرہ وزیراعظم کا آج امریکی اخبار واشنٹن پوسٹ کو انٹرویو بھی متوقع ہے وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی کی یو این ہیڈکورٹرز میں امراتی ہم منصب سے ملاقات دو طرف تعلقات پر تبادلائے خیال وزیر خارجہ کی نوروین، نیذر لینز اور ڈینمارک کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقاتیں دو طرف تعلقات مضبوط بنانے کا عزم اقوام متحدہ کے نمائندے میگیل مارٹینو سے بھی ملے وزیر خارجہ کا مشرق وسطہ میں قیام امن کے لیے وزراء کی سطح کے اجلاس سے خطاب سعودی عرب کی میزبانی میں اقوام متحدہ میں ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین اور عرب ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی انٹر بینک میں ایک ڈالر ایک روپے پیتالیس پیسے سستہ ہو کر دو سو چورانوے روپے پچاس پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر دو سو پیچانوے روپے پچانوے پیسے پر بند ہوا تھا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے سستہ ہو کر دو سو چانوے روپے کا ہو گیا سندھائی کورٹ کا ڈی سی ملیر اور سی ای او ووٹر کوپریشن سمیت دیگر افراد کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم وارن گرفتاری جاری ملیر مراد میمن گوٹ میں چھے ایکڑ پر پرائیویٹ زمین خالی کروانے کے کیس میں ڈیپیٹی کمیشنر سمیت دیگر افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سندھائی کورٹ افسران کے پیش نہ ہونے پر برہم شیری مزاری کے خلاف آج تک کتنے مقدمات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ جبانہ کرانے پر پولیس پر برہم جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے کہا پہلے پچیس ہزار جنمان آیت کیا تھا اب پچاس ہزار کریں گے لاہور ہائی کورٹ کی طرح ضروری نہیں کہ آپ کے وارنٹ ہی نکالیں شیری مزاری کا نام کسی بھی مقدم اہمہ ہے تو رپورٹ میں لکھا جائے یہ نہ ہو بعد میں دوہزار بارہ کا کوئی مقدمہ نکل آئے مزید سماعت دس دن کے لیے ملتوی بجڈی چوری کے خلاف مہم میں اب تک کی گئی ریکاوری چار ارب ساٹھ کروڑ اوپے سے بڑھ گئی سیکیٹری پاور راشد لنگڈیال کا دعویٰ کہاں مہم کے دوران گیارہ سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا بجڈی چوری کے خلاف مہم آج بھی جاری لاہور میں کسان اتحاد گروپ کے رہنماء عبدالرزاق بجڈی چوری کے الزام میں گرفتار فیصل آباد میں مزید اسی بجڈی چور پکڑے گئے مزید ایک کروڑ تائیس لاکھ روپے کے جرمانے بہاول پور میں دس مقدمات پر بجڈی چوری پکڑی گئی نگرہ وزیرالہ سن مقبول باخر کا کراچی میں قطر اسپطال کا دورہ ایمرجنسی فامیسی اور وارڈز کا معاینہ ریکارڈ روم میں صفائی نہ ہونے پر برہم کا ریکارڈز کی کوئی ترتیب نہیں ایم ایس ڈیر سال سے کام کر رہا ہے لیکن اسپطال کی حالت خراب ہے نگرہ وزیرالہ کی اسپطال کو بہتر چلانے کی ہدایت نگرہ وزیرالہ کو بتایا گیا کہ ریکارڈ کیپر ڈسپنسر ہے ایک مریض نے ان سے دوائیں نہ ملنے کی شکایت بھی کی سندھ ہائی کورٹ میں پیش نہ ہونے پر سیکیٹری بلدیات پر دس ہزار روپے کا جرمانہ عدالت نے کہا سیکیٹری بلدیات آئندہ پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کریں گے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے کی کیس میں عدالت نے کہا وفاقی اور صوبائی حکومتیں بتائیں پرائسنگ کوٹس کے قیام پر کیا پیش رفت ہوئی مزید سمات بارہ اکتوبر تک ملتوی اول پاکستان مسلم لیگ کا مالک کون الیکشن کمیشن کا سوال اول پاکستان مسلم لیگ کے اندرونی تنازے پر سمات الیکشن کمیشن نے کہا پارٹی چیمن کون ہے بینک اکاؤنٹ کس کے نام ہیں زیادہ اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے یا پارٹی کا مسئلہ ہے پارٹی کا تو کوئی والی وارث نہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ میں والی وارث ہوں وکیل نے کہا مشرف صاحب نہیں ہوں گے لیکن پارٹی تو چلے گی اول پاکستان مسلم لیگ میں دوبارہ انٹر پارٹی انتخابات کرا دیئے ہیں الیکشن کمیشن نے اول پاکستان مسلم لیگ اندرونی تنازے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گھوٹکی میں رونتی کے کچھے کے علاقے میں پولیس مقابلہ پینتالیس سنگین مخدمات میں مطوب ڈاکو یاسین شر ہلاک یاسین شر کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے تھی وہ ہندو تاجر کے غوا اور پانچ پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث تھا گجروالہ میں پھپا نے سات سال کی بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا لاش نالے سے مل گئی ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ملزم نے بچی کو گھر سے باہر کلتے ہوئے اغبا کیا اور زیادتی کے بعد قتل کر کے لاش نالے میں پھیک دی تھی واقعہ دورو اس قبل پیش آیا تھا نوات نازم آباد کراچی میں شپ اونرز کالج کے قریب فائرنگ دو افراد جام بہاک ریس کی حکام کے مطابق جام بہاک افراد کی شناخت نہیں ہو سکی دونوں کی لاشیں کچھ فاصلے سے ملی ہیں تفتیش جاری بشاور میں ایم ڈی کے ٹیسٹ میں بلوٹو ڈیوائس کے ذریعے نقل اور پرچہ آؤٹ کرنے میں ملوث ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ملزم مبینہ طور پر ایم ڈی کے ٹیسٹ سکینڈل میں ملوث گروہ کا کارندہ ہے ملزم امتحانی ہال میں پرچہ آؤٹ کرنے والے افراد سے رابطے میں تھا میر پور آزاد کشمیر میں بجدی کے بلز میں اضافے اور ٹاکسز کے خلاف شہدیوں کا احتجاج احتجاج ان بل جمع نہیں کروایا متاثرین منگلہ ڈیم کو مفت بجدی فراہم کرنے کا مطالبہ گلگت ملتستان کے مختلف شہروں میں نورڈن ایئیہ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کا دھرنا ٹرانسپورٹ سرویس موطل ہونے سے مسافروں کو پریشانی مظاہرین کا کہنا ہے کہ الاؤنس مستقل ملازمت سمیت دیگر مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا کراچی میں اوور فورٹی گلوبل کرکٹ کپ امریکہ کے دو سب پچاس رنز کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری میچ جیو سوپر سپر